ہیلو دوستو ویلکم بیک می چینل دوستو آج بوبین کیس کے ایک ایسے پروبلم کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آپ لوگوں نے ضرور فیس کیا ہوگا اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بوبین تریڈ جو ہوتا ہے بوبین میں جو دھاگا ہوتا ہے وہ کافی لوز آتا ہے اور بہت ہی آسانی سے نکلتا ہے اور آپ اسے کتنا بھی ٹائٹ کر لیں پھر بھی یہ ٹائٹ نہیں ہوتا ہے ابھی آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں کر کے بھی دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ ہم نے اس کو فل ٹائٹ کر لیا ہے اور ابھی بھی کافی آسانی سے اس میں سے بوبین تریڈ نکل رہا ہے تو دوستو کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے پروبلم سے کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں تو بوبین کیس چینج کر دیتے ہیں اور نئی بوبین کیس لے لیتے ہیں اس کو فیک دیتے ہیں کیونکہ ورک گندہ ہوتا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے دیکھیں یہ پتی جو ہوتی ہے اس کی لوز ہو جاتی ہے اور اسی کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے تو ویڈیو کو دیان سے دیکھیں اور ویڈیو بلکل اس کی اپنا کریں کافی یوسفول ہے ویڈیو آپ کے لیے آ آج کے بعد آپ کو نئی بوبین کیس لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی گھر پہ بھی خود ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس بوبین کیس کے پتی کو کھول کے باہر نکالیں گے اور یہ پتی آپ دیکھ سکتے ہیں دو سکرو سے اس پر فکس ہوتی ہے اور ایک بڑی ایک چھوٹی ہوتی ہے تو بڑی جو ہوتی ہے وہ تھریٹ کو کنٹرول کرتی ہے اور دوسری والی اس کو فکس کرنے کیلئے لگائی جاتی ہے تو ہم ان دونوں اسکرو کو کھول کے بہت آرام سے اس کو کھولیں کیونکہ یہ اسکرو جو ہے وہ کھولنے کے بعد گر کے کھو بھی جاتی ہے اکثر کر کے یہ اسکرو کھو جاتی ہے تو اس کو تھوڑا دھیان سے کھولیں اور اس کو نظر میں رکھیں تو اسکرو کھول لینے کے بعد جشت آپ اس کو پہلے صفائی کر دیں کیونکہ اس میں کیا ہے کہ کافی پرانا اگر بابنگ کیس ہے تو کچھرہ وغیرہ رہتا ہے جس کو صاف کر لینا بہتر ہوتا ہے تو اب ہم اس کے جو پتی ہے اور اس پتی کا جو شیپ ہے وہ تھوڑا سا ریسائج ہو گیا یعنی کی وہ فیل گیا ہے اور جس کے فیلنے کے وجہ سے یہ دھاگے کے اوپر اپنی گریپ نے جمع پا رہا ہے تو اس کو ہم اس کے ایکچول شیپ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیکھیں یہ فنگر ٹپس آپ کو دے رہا ہوں تو آپ اس فنگر پہ رکھ کے اس کو دبا سکتے ہیں فیلال آپ اس کو ڈائریکٹ اگر دبانا چاہیں تو بھی دبا سکتے ہیں لیکن اس سے کہا کہ ایک ایڈیا نہیں ملے گا اور زیادہ بھی دب سکتا ہے جس کے وجہ سے کفی زیادہ مومنٹ اس میں آ سکتا ہے تو آپ اس کو فنگر پہ ایسے رکھ لیں اور پھر آپ دبائیں اور اس سے آپ کو ایک سپورٹ مل جائے گا اور آپ اتنا ہی دبائیں گے جتنا کہ اس کو دبانا ضروری ہے اور دھیان رہے گی بہت ہی زیادہ ٹڑھا نہیں کرنا ہے بس اندازن پہلے اگر انیس تھا تو آپ کو بیس کرنا ہے تو بس اسی طریقے سے جیسے آپ نے نکالا اس کو ویسے اس کو اس پر فکس کر کے اور ون بائی ون کر کے سکرو اس میں لگا دیں گے اور پہلے ایسے ہی انگلیوں سے انگلیوں کے سارے آپ اسکرو اس میں فکس کر لیں ہول کے اندر کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ اس کو پیچکس سے لگانے بیٹیں گے تو سکرو گیر بھی جاتا ہے اور کھونے کا اس میں چانس زیادہ رہتا ہے تو آپ دھیان دیں گے پہلے انگلی سے اس کو فکس کر لیں اس کے بعد ہی پیچکس لگائیں اور اگر آپ کے پاس ایسا چھوٹا پیچکس نہیں ہے تو آپ بابن سے بھی اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں تو چلیے میں پیچکس سے اس کو ٹائٹ کر لیتا ہوں اور بہت ہی زیادہ ٹائٹ نہیں کروں گا کیونکہ میرا ابھی جو اس کا جو شیپ ہے میں نے وہ صحیح کیا ہے تو اس کو ٹائٹ نہیں کروں گا تو اب اس میں میں بابن دھاگے کو لگاؤں گا اور یہ دیکھوں گا کہ وہ جو بابن دھاگہ کا لوسنگ پروبلم چل رہا تھا اس میں وہ ابھی کتنا پکڑ کے چل رہا ہے اور دیکھیں یہاں پہ یہ کافی اچھا ہے اس میں گریپ آ چکا ہے اور اس کی پتی دیکھیں آپ جس میں یہی تریڈ کافی رننگ کر دا تھا دیکھیں آپ کتنا اس میں گریپ آ چکا ہے اور ایک اچھی پکڑ اس پتی کے بیچ میں آ چکی ہے تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پکڑ ہے یہ پکڑ ہونی چاہیے تب آپ اس کو کسٹمائج اپنے حساب سے کریں گے کتنا لوسنگ اور کتنا ٹائٹ رکھنا ہے آپ کو اور یہ ایک بار آپ سمجھ لیں کہ بابین جب شٹل میں آپ لگاتے ہیں تو اوپر کا جو دھاگا ہوتا ہے وہ نیچے کے دھاگے کے مقابلے لوز رکھیں گے اور نیچے کا جو بابین تریڈ ہوتا ہے وہ آپ کو بس جرہ سا آپ کو ٹائٹ رکھنا ہے اوپر کے مقابلے اور اس پہ میں نے کافی اچھی ایک ویڈیو بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں پن کر دوں گا کمنٹ باکس میں i hope کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے thank you so much موسیقی 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 موسیقی